جیسا کہ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں یہ ویڈیو سلطان سید مقدم اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ کی ہے اور آج ستائیس محرم الحرام ہے ابھی یہ ویڈیو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ستائیس محرم الحرام کی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ستائیس محرم الحرام کو سجادہ نشید مطولی سجادہ نشید سید محیودین اشرف بسم گاغر کی رس مدا کرتے ہیں اس کے بعد سب کے حق میں دعا ہوتی ہے اثر کی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے آپ بنے رہے ویڈیو آپ کو ہم اٹھائیس محرم الحرام کی بھی نیوز دے پائیں گے چونکہ اٹھائیس محرم الحرام کو سجادہ نشید سید شاہ فقردین اشرف کھلکہ پوشی کرتے تھے اور رسم گاغر کی رسمدہ کرتے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی جگہان لوگوں کی پوری امید تھی ان کی ان کے صاحب زادے سید محمد اشرف ان کی کھلکہ پوشی کریں گے یعنی کہ زیوتن کریں گے کپڑے کو دعا خانی وغیرہ ہوگی جو کچھ پروگرام ہوگا صاحبہ سجادہ سید شاہ فقردین کی رسمدہ کریں گے ایسا لوگوں کا اپنا مانا تھا اور بات بھی ہو رہی تھی اور ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے اس دیج کی پوری خبر نہیں ہے اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے بہرحال جتنی خبر ہم کو ملی ہے تو اس خبر میں یہ ہے کہ جتنی خبر ہم کو ملی ہے اس خبر کی حساب سے یہ ہے کہ مولانا سید محمد اشرف اپنے والد محترم کی ساری رسم ادا کر پائیں گے لیکن انہیں لباس زیوتن وہ نہیں کر سکیں گے اور باقی اپنے والد محترم سید شاہ فقردین اشرف کی ساری رسم ادا کریں گے صرف لباس زیوتن کرنے کے لئے ستائیس محرم الحرام کے سجادہ نشین سید محیدین اشرف رہیں گے سید محیدین اشرف لباس کو زیوتن کریں گے اور رسم کی ادا کریں گے ان کے صاحب جادے یعنی فقر المشاہد کے صاحب جادے مولانا سید محمد اشرف رسم کی ساری ادا کریں گے صرف لباس زیوتن نہیں کریں گے باقی رسموں کو اسی طرح سے پورا ہونا جیسے ان کے والد محترم سید شاہ فقردین رسم ادا کر دیتے ابھی ہم دیکھئے لہت کھانے میں موجود ہیں لہت کھانے میں دیکھئے بچھا کر پوری طرح سے انتظام کیا گیا تھا کہ یہاں کے مضوئلی جو سجادہ نشین ہے سید محیدین اشرف آئیں گے اور کھلکہ پوشی کے لیے لہت کھانے کے اندر جو ایک خاص مقام ہے خاص جگہ ہے بنائی گئے جہاں کے سلطان سید مقدم اشرف کے کپڑے کو زیوتن فرما کر نکلتے ہیں آپ آستانے پہ جانے کے لیے اور آستانے پہ دعا ہوتی رسم گاغر جو کچھ ہوتا ہے ابھی دیکھئے فقرہ اور مسائق یعنی کہ ملنگ جو بھی ہیں پہلے پہلے ان کی انٹری ہوتی ہے جیسا کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے چلے ہیں فقرہ جتنے بھی ہوتے ہیں سجادہ نشین کے آگے ہوتے ہیں ان کے پیچھے سجادہ نشین ہوتی ہے آگے فقرہ ہوتے ہیں ملنگ ہوتے ہیں ملنگوں کی بھیڑھ ہوتی ہے آگے اور پیچھے سجادہ نشین ہوتے ہیں اب لگ بگ وہ آ چلے ہیں اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں اسے کی نماز کی بعد سارے پروگرام کو رکھا گیا تھا یہ دیکھئے حاجی ملنگ کے سجادہ نشین محمد شاہ علم ہیں اور یہ لوگ آگے نکلنے پیچھے ایک حجوم آ رہا ہے جو کہ سجادہ نشین کا ہے متولی سجادہ نشین سید مہید دینہ شرف کا ہے تو وہ آئیں گے اور جو خاص جگہ ہے لہت کھانے میں اس کے اندر کپڑا پہنیں گے کپڑا زیوتن کریں گے اس کے بعد نکل کر آستانی آلیہ پر جائیں گے تاکہ سب کے حق میں دعا کی جا سکے ابھی ہم دیکھئے دھیرے دھیرے بڑھیں گے آستانی آلیہ کے طرف دیکھیں یہ آ چکے ہیں سجد مہید دینہ شرف سجادہ نشین متولی سجادہ نشین آ چکے ہیں اب دیکھئے یہ اندر جائیں گے لہت کھانے کے اندر یہ خاص مقام وہ لباس زیوتن کریں گے وہ لباس جو سلطان سجد مگلوم کی بھیڑ ہے اندر جانے کے لیکن پرشاسن لگایا گیا تھا تاکہ کوئی پیچھے نہ آنے پائے ابھی دیکھئے یہ بھوکچہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھوکچہ ہے وہ اسی میں لباس رکھا ہوا ہے سلطان سید مگلوم اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ لہ کا اور اس بھوکچے کو لے جائیں گے اور اندر اندر لے جانے کے بعد سجادہ نشین سید مہید دین اشرف اس کپڑے کو یعنی کہ اس لباس کو زیوتن کریں گے اور پھر نکلیں گے رسم ادا کرنے کے لئے اور لوگوں کے حق میں دعا کرنے کے لئے ویڈیو میں آپ بنے رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں آگے کہ ہم ویڈیو دیکھاتے ہیں جس طرح سے وہ نکل کر باہر جائیں گے اور جو رسم کی ادایگی ہوگی اور سید شاہ فقردین اشرف کے بھائی جو تھے سید مراجد دین اشرف وہ بھی اپنی زبانی کچھ بیان کر سکیں گے سید شاہ فقردین اشرف کے بارے میں تو آپ کو بھی اس کی جانکاری ہو جائے گی آپ بنے رہے ویڈیو میں آپ ویڈیو دیکھیں اس جگہ کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ جانکاریاں دیتے چلیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں کہ سلطان سید مقدم اشرف جہانگیر کی مٹی کو یہاں پہ نہلائے دھلائے گیا تھا ایسا کہا جاتا ہے اور ہم ابھی آپ کو ویڈیو آگے دیکھائیں گے آپ کو لے چلتے ہیں آستانے پر آپ آستانے کی بھی ویڈیو دیکھ پائیں گے اور یہاں سے نکلیں گے بھی صاحب سجادہ سید مہدین اشرف میں آپ کو لے دیکھیں اور آپ کے بعد چاہم سجادہ نشید اور اس کا سلسلہ چاہم مہدین اشرف سجادہ نشید کو مطور علی کیوں چلتا رہا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا اور انشاءاللہ یہ سجادگی سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا مخنو پاک کے جانشین ہوتے رہیں گے ہم نہ ہوں لیکن یہ آستانہ کبھی مرے گا نہیں ملکہ آستانہ زندہ رہے گا میں اتنا بکاتا چلوں شاہ کے بھری اشرف کے والد مہدرم شاہ مہدین اشرف ان کے والد مہدرم ان کے شاہ سید حسین سجادہ نشید رہے اور اس یہ سلسلہ آج شاہ مہدین اشرف تک پہنچا ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کی خانوادہ شفیہ محکوم اشرف نانی سامانی مل بخشی محمد اللہ تعالیٰ لہلہ جو ارشاد کرمایا تھا میرے خانوادہ میرے لو میں اللہ سے میں نے دعا کیا ہے کہ مولا جو بھی اس خانوادے سے تعلق رٹھے مولا جانشین سے محبت رکھے گا جو میرے خانوادے سے محبت رہے گا محمدہ نقوم پاک کی شخصیت آج بھی اور ایامت تک میں بتاتا چلوں آپ کو پڑے سے بڑے بادشاہ ابراہیم شاشت کی معلیت جونفور جونفور ساید بادشاہ کوئی یہ نہیں ہے جونفور ہی کا اور محبت رہے پاک سے صحیح تھیتر کو محبت تھی کہ آپ نظر نہیں کر سکتے آج سے بیٹھوا اور محبت رہے پاک سے اشارت پرمایا کی حضور میں آپ کو نظر میں کیا کرش جتنی جتنی محبت رہے پاک محبت رہے پاک محبت رہے پاک ایک چیز بناتا چلو یہ ہاتھ میں چھڑی ہے یہ اور یہ تاریخ بناتا چلو محبت رہے پاک 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 موسیقا 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 کہ میرا مثال ہو جائے گا اور میرے مثال کے بعد یہ تبرکات ایک نرجمان خوبرو سید زادہ شیخ بیر سید اشرف جانتی موسیقی ہاتھ کنائے دعا کے لئے اس وقت میں دعا محتمل ساکھ کی بارگاہ میں اپنیت کا وقت ہے دعا مانگئے دعا مانگئے ہاتھ اتھائیے دعا کے لئے ہاتھ اتھائیں اللہ صلی اللہ سیدنا مشفیرنا و کریم الطبور و طبیب القلوب اللہ و مولانا محمد بارد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلامت و سلامت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مالکہ بندہ نوازہ اپنا جہوز و قدم فرما دو مولا جو لوگ بھی تیرے محبوب کے محبوب حضور محبوب سلطان سید شرک جہانگیر سمدانی کی بارگاہ میں آئے گئے ہیں مولا جو روکا ہوا ہے جو حسطا ہوا یہاں سے دائیں مولا جو روکا ہواhã جو روکا ہوا ہے سیدشآ سوال لہا دعا فرماتی 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 موسیقی 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 اللہ 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 اللہ